نامحرم کو سوچ کر لذت لینے کا گناہ کیا خیالات میں کسی کو سوچ کر لذت لینا بھی زنہ کے زمرے میں آتا ہے اور کیا اس کی بھی سزا آخرت میں زنہ والی ملے گی بنت عنایہ ڈیرہ اسماعیل خان جی یہ بھی حرام ہے گناہ ہے زنہ کا گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال گناہ ہے حرام ہے نجائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنہ کرتی ہیں کان بھی زنہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کان کا زنہ کیا ہے نامحرم اس کی باتیں سن کے لذت حاصل کرنا دیکھنا دیکھ کے لذت حاصل کرنا یہ آنکھوں کا زنہ ہے تو یہ سوچ کے لذت حاصل کرنا یہ دل کا زنہ ہے کیا حکم ہے کیا ہر وضوح میں آنکھوں کی صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے عبداللہ ملتان بس جب ہم مو دھوتے ہیں نا جب مو پہ چھپکا مارتے ہیں پانی کا تو آنکھیں دھل جاتی ہیں اتنا دھونا کافی ہے وہمی لوگ بہت ہی اندر تک پانی پہنچا رہے ہوتے ہیں اس سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے وضوح یا کپڑے پاک ہونا اگر وضوح نہ ہو یا کپڑے ناپاک ہو تو کیا اس حال میں قرآن پاک کو چھوے بغیر زبان سے تلاوت کر سکتے ہیں بنت عبداللہ جی کر سکتے ہیں